سری لنکا کے داروں حکومت کولمبو دھماکو سے گونج اٹھا حملوں میں گرجہ گھروں اور ہوتلوں کو نشانہ بنایا کیا چرچ میں ایسٹر کی تقریبات چاری تھی اسی سے زائد افراد زخمی حلافتوں کا خریشہ بسیر آسم آج کوئٹا کا دورہ کریں گے ہاؤسنگ منصوبے کا افتتاہ اور امن و امانت سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے دہشتگردی سے متاثرہ کاندانوں سے ملاقات بھی شیڈیول امران خان کوئٹا سے ہی دورہ دروس تاریخی دورے پر ایران جائیں گے ایران کے صدر حسن روحانی سمیت عالی قیادت اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں ہوں گی ایران اور ایراک سے وطن واپس آنے والے ہزاروں زائرین تفتان بارڈر پر پھنس گئے کئی روز سے سیکیورٹی کلیرنس نہ ہونے سے بیاروں مددگار زائرین مشکلات کا شکار کئی بیمار مر گئے لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں تین منزلہ امارت کرکے مل پہ تلے دب کر دو خواتین سمیت چھ افراد جانبہاک کئی زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے تمام لاشیں اور زخمیوں کو مل پہ سے نکال لیا کراچی میں گھگڑ پھاٹک کے قریب ٹرافک حارسہ دو افراد جانبہاک دو زخمی جانبہاک اور زخمی افراد کو جنا اسپتال منتقل کر دیا گیا حارسہ تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکلوں کو ٹکھر سے پیش آیا کپتان کا محمود خان اور عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار عمران خان کہتے ہیں سب کی کارکردگی پر نظر ہے حکومت میں کوئی مستقل نہیں آیا عوام کے خدمت کرنے والا ہی رہے گا باقی گھر جائیں گے عصد عمر کو دوبارہ کابینہ میں لانے کے لیے پورازی ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام سے منائے گئی بابرکت رات کو مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا احتمام ملاد ناعت اور زلد کو اسکار کی محافظ سجائے گئی مسلمان سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے شائر مشرک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اکیاسی وی برسی آج عقیدت و احترام سے منائے جا رہی ہے مصور پاکستان نے اپنی شائری کے ذریعے برے سغیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ بطن کا شعور اجاگر کیا لفظوں میں تصویر کشی کے فن میں اقبال کا کوئی سانی نہیں ان کی شائری آج بھی مشلے رہا ہے اور بساکی میلے میں شرکت کے بعد بائیس سو سکھیاتری لاہور سے واپس بھارت روانہ پاکستان میں دس روز قیام کے دوران سکھیاتیوں نے انکانہ سہات کرتار پر سمیت دیگر مذہبی مقامات پر رسومات ادا کی شاندار انتظامات پر حکومت پاکستان کے شکر گزار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محلو ندیم ہیڈ نائنز آپ نے جانی اہم خبر آپ کو دے سری لنکا کا دار حکومت کولمبو دھماکوں سے گونج اٹھا کولمبو کے گرجہ گھروں اور ہوتیلز میں یکے بعد دیگرے متعدد دھماکے ہوئے دھماکے تین گرجہ گھروں اور تین ہوتیلز میں ہوئے کبر ایجنسی کی مطابق دھماکوں کے وقت گرجہ گھروں میں متعدد افراد موجود تھے دھماکوں میں پچیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک سو ساٹھ سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دھماکے کے بعد ملک میں ایمرجنسی بھی نافذ کرتی گئی ہے سری لنکا کا دار حکومت کولمبو بتایا جاتا ہے جہاں پر جو دھماکوں سے گونچوٹا ہے کولمبو کے گرجہ گھروں اور ہوتیلز میں یکے بعد دیگرے متعدد دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں میں تین گرجہ گھروں اور تین ہوتیلز میں ہوئے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق دھماکوں کے وقت گرجہ گھروں میں متعدد افراد بھی موجود تھے اور دھماکوں میں پچیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک سو ساٹھ سے زائد افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں دھماکے کے بعد ملک گھر میں ایمرجنسی بھی نافذ کرتی ہے آپ کو بتائیں کہ سری لنکا کا دارل حکومت کولمبو جو دھماکوں سے گونچ اٹھا ہے کولمبو کے گرجہ گھروں اور ہوتیلز میں یکے بعد دیگرے متعدد دھماکے ہوئے ہیں